جاہل سے مراد انپڑ یا بے علم آدمی نہیں بلکہ وہ شخص ہے جو جہالت پر اتر آئے اور کسی شریف آدمی سے بدتمیزی کا برطاؤ کرنے لگے رحمان کے بندوں کا طریقہ یہ ہے کہ وہ گالی کا جواب گالی سے اور بہتان کا جواب بہتان سے اور اسی طرح کی ہر بےہدگی کا جواب ویسی ہی بےہدگی سے نہیں دیتے بلکہ جو ان کے ساتھ یہ رویہ اختیار کرتا ہے وہ اس کو سلام کر کے الگ ہو جاتے ہیں جیسا کہ دوسری جگہ فرمایا وَإِذَا سَمِئُ اللَّغْوَ عَرَضُوا أَنْهُ وَقَالُوا لَنَا أَأْمَالُنَا وَلَكُمْ أَأْمَالُكُمْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَا نَبْتَغِ الْجَاهِلِينَ سورہ قصص آیت 55 یعنی اور جب وہ کوئی بےہدہ بات سنتے ہیں تو اسے نظرانداز کر دیتے ہیں کہتے ہیں بھائی ہمارے عمال ہمارے لیے ہیں اور تمہارے عمال تمہارے لیے سلام ہے تم کو ہم جاہل موسیقی